نے ان سارے مزارم کا ذکر کرے جو میڈیا کے نظروں سے اجلتے جو آپ لوگوں کے نظروں سے اجلتے جن کے اوپر ہمیشہ ایک چھادر اڑی جاتی تھی جو اندیری راتوں میں بہت کم لوگ آئے ہیں آپ مگر جو لوگ آئے ہیں ان کو سلام کرتے ہیں یہاں ہم نے جو مطالبات پیش کی ہیں اس کے ایکسپلینیشن کے ساتھ ساتھ میں بات کروں گا ہم نے مطالبہ پیش کیا مارا مطالبہ تھا راوہ انوار کو گریفتار کرو نقیب اللہ محسود اس ریاست کے کتابوں میں دہشت گرد اور راوہ انوار ہیرو تھا مگر عوام نے ثابت کر دیا کہ وہ راوہ انوار دہشت گرد اور نقیب اللہ محسود ہمارا پیش مطالبہ پورے پاکستان نے دیکھ لیا کہ اس کا ریزلٹ کیا آیا ہمارا دوسرا مطالبہ ابھی بھی یہ ٹی وی پر پٹیاں چلا رہے ہیں کبھی کہتے ہیں منظور خود دہشت گرد دے کبھی اس کا باپ دہشت گرد دے کبھی اس کے دوست دہشت گرد دے کبھی اس کے بائیں دہشت گرد دے آپ لوگوں نے تو نقیب اللہ محسود کو بھی دہشت گرد کہا تھا لیکن جب بواں مٹے تو آپ کو جھوٹ کو منظر عام پر لیا یہ پہلی بار نہیں اور دوسرا مطالبہ ایک سا جوڑی شرکی ادالت سے دور لوگوں کو مارنا پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ جو بھی غلطی کرے اس کو پکڑو اور چوبیس گھنٹے کے اندر آپ اس کو ادارت میں پیش کرے لیکن ہزاروں پشتونوں کو انہوں نے مامرہ ادارت شٹ کیا یہ آئین کی پاماری ہے اور آئین کا آرٹیکل نمبر سکس کہتا ہے کہ جو بھی آئین کی مطلب آئین آئین کو سبھو تحس کرے گا وہ غدار ہے ثابت ہوا کہ تم غدار ہو اور بھائیوں مختلف طریقوں سے انہوں نے لوگوں کو مارا نار توزیرستان کا ایک وارد نور حسن اس کے دل کی ایک خواہش تھی کہ اللہ مجھے اولاد دے گا بیٹے ہو یا بیٹھیا اس کو میں ڈکٹر بناؤں گا اس کے ارمان تھے اس نے شہروں میں ڈکٹر دے کے تھے کہوں جان کے اسی ارمان کو پورا کرنے کے لیے اپنے دو بیٹھیوں وجہ حسن اور وجیہ حسن ان کے لیے کتابیں خرید دی ہیں اور وہ بڑی محنت سے پڑھتے تھے اور ایک رات وہ سٹڑی کر رہے تھے اور وہ ایک کنے میں بیٹا اس کو دیکھ رہے تھے خوش ہو رہے تھے کہ اچانک قریبی کلے سے وہاں پر دوب خانے کی بھنباری شروع ہوئی اور اس کے گھر پر لگیا اور دو اور دونوں شہید ہو گئے آپ ہمیں جھوٹے ثابت کر سکتے ہوئی یہ معلومات دے کے وجہ حسن وجیہ حسن ناہر تو حزیرستان پون جائے درپاخیل کلی میں درپاخیل گاؤں میں محسندہ اڑکے جو گاؤں ہیں اس میں پوچھ لے کہ یہ جھوٹ ہے ہم اس لئے نام بتا کے گاؤں بتا کے ڈیٹ بتا کے اور سب کچھ بتا کے آپ کو بتا دیں ہم آپ کی طرح ہم آپ کی طرح جھوٹے لوگ نہیں ہیں ہم آپ کی طرح گندے لوگ نہیں ہیں جو پر بنیاد الزامات لگائیں گے ہم سچے لوگ ہیں ہم سچ بیان کریں گے اور اس طرح خزاروں آنکھ آتا ہے اور پھر ان اغباروں میں کیا آتا ہے کہ درپاخیل میں بمباری ہے اور اتنے اتنے دہشتگیت خلاق شاید 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 زیارت جے کے واقعی کا ذکر ہم شاید زیادہ کرتے ہیں مگر کربلا کے ساتھ کبھی کوئی مواز نہ کرے اس کا کہ ہم ان چھوٹے بچوں اور عورتوں کے ٹھگڑے کو ایک بوجی میں ایک بوری میں ڈا دیا اور دفنا دیئے تو کل کی اغباروں میں تھا کہ پاک فضائیں کی کامیابی آجاری زیارت جے میں تیرہ دیشتگیت خلاق یہ ہے تمہارا چہر اور تم نے جھوٹ کے بنیاد پر میڈیا کو خریدا اور اس پر پیشر ڈالا اور وہ پیشر بعد بعد میں اس کا ایک زبان بھی بن گیا اور وہ عادی بھی بن گئے اور اس طرح اور بھی بہت ساری اور پھر ان لوگوں نے جیلوں میں لوگوں کو پکڑا اور انٹرمنٹ سینٹر میں اس طرح رکھا کہ کسی کو منومات تک نہیں دیئے بلال نیابی بات کی بلال کے ایک پڑوسی تے یونس اس کو ریس کیا اس کی ماں انتظار کرتی رہی تھوڑا گاؤں اس پر گواہ کو بے بنا کھو وہ انتظار کرتے رہے وہ جب اریسٹ ہو گئے تو دو مہینے بعد اس کا ایک بیٹا بھی پہلا ہو چھس سال بعد اس جیل میں اس کے خاندان کو جب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو تو سامنے ایک چھ سالہ بچے کو دیکھا آپ نے کہا یہ ہمارے خاندان میں کون ہے تو پھر اس کو والد نے کہا اس کے باہی نے کہا یہ آپ کا بیٹا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کے خانے کے اندر اچھر رہے تھے خود رہے تھے کہ میں کب باہر آؤں گا جب ان کے ساتھ گلے لگاؤں گا اور پھر اٹھائیس جنواری کو جب ہم رام مانچ میں جھا رہے تھے پشاور میں پھونچے تھے بیلال کیا ہو گیا اس نے کہا لکی ملوک انٹرمنٹ سینٹر کے باہر گنگی کے ڈیر پر ایک لاش پڑا ہے جو یونس کا کیا کرے آپ ہی میں وہ ظالم کا ساتھ دے تو یا مزلوم کا ظالم کا ساتھ دے تو یا مزلوم کا مزلوم کا کیس نے ہمیں بتایا ہی کہ مزلوم کا ساتھ دے لازوئے کیسے